پرنسپلز آف سسٹیمیٹکس موڈیول ٹوانٹی فور لاس موڈیول کے اندر ہم بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ کے جو ڈراؤ بیکس تھے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے انہی ڈراؤ بیکس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں جو پریویس موڈیول تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ کے اندر جو خامیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ یہ صرف ایسے آرگزمز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جو کہ سیکچولی ریپروڈیوز کرتے ہیں جبکہ بہت سارے پلانٹس اور بہت سارے اینملز ایسے ہیں جو کہ سیکچولی ریپروڈیوز نہیں کرتے تو بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ ایسے آرگزمز کے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ ہے اس کو ہم کرپٹک سپیشیس یا سیبلنگ سپیشیس کے اوپر بھی اپلائی نہیں کر سکتے اور ایک اور بات جو ہم نے کی کہ جو فوسل ریکارڈ ہے فوسل ریکارڈ کیونکہ انکمپریٹ ہوتا ہے تو فوسل ریکارڈ سے ہمیں جو انفرمیشن ملتی ہے اس کی بیس کے اوپر یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ سین سپیشیس ہے یا ڈیفرن سپیشیس ہے یہ بہت مشکل ہے تو بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے اب بیالوجیکل سپیشیس کنسپٹ کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک سپیشیس کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ایک ریپروڈکٹیف یونٹ بناتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک سپیشیس کے جو میمبرز ہیں وہ آپس میں انٹر بریڈ کرتے ہیں وہ دوسری سپیشیس کے ساتھ انٹر بریڈ نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں تو فرٹائل آسٹرنگز پیدا نہیں ہوتے لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ڈیفرن سپیشیس آپس میں انٹر بریڈ بھی کرتی ہیں اور آسٹرنگز بھی پیدا کرتے ہیں اور وہ آسٹرنگز فرٹائل بھی ہوتے ہیں فار ایزامپل اگر اس سلائٹ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ٹائگون ٹائگون جو ہے یہ لائن اور فیمیل لائن اور میل ٹائگر کے کروس سے بنتا ہے اسی طریقے سے لائن یہ فیمیل ٹائگر اور میل لائن کے کروس سے بنتا ہے لیکن یہ کیپٹیو کنڈیشن کے اندر ایسا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ٹائگر جو ہے اس کے اندر جو کرومسوم کی تعداد ہے وہ 38 ہے اسی طریقے سے لائن کے اندر بھی کرومسوم کی تعداد 38 ہے جب ان میں گیمیٹ فارمیشن ہوتی ہے گیمیٹ فارمیشن کیونکہ میوسس کے نتیجے میں ہوتی ہے اور ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میوسس کے نتیجے میں جب گیمیٹس بنتے ہیں تو گیمیٹس کے اندر جو کرومسوم کی تعداد ہے وہ ڈپلائیڈ کی بجائے ہپلائیڈ ہوتی ہے ہاف ہو جاتی ہے تو گیمیٹس جب بنیں گے 19 جہاں پہ لائن کے اندر بھی جو گیمیٹ بنے اس کے اندر بھی جو کرومسوم کی تعداد ہے وہ ریڈیوز ہو کے ہاف ہو گئی 19 اب جب زائیگوڈ فارمیشن ہوتی ہے یہ 19 اور 19 دونوں ملتے ہیں تو اس سے جو زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ کے اندر کرومسوم کی تعداد 38 بنتی ہے اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ کوئی انپیرڈ کرومسوم نہیں ہے سارے پیرڈ ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آسفرنگز پیدا ہوتے ہیں وہ فرٹائل ہوتے ہیں تو یہ ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے کیونکہ biological species concept کے اندر ہم نے دیکھا کہ biological species concept کے مطابق جب دو different species کے members آپس میں interpret کرتے ہیں تو یا تو وہ interpret کر نہیں پاتے اگر کرتے ہیں تو جن ان کے آسفرنگز پیدا ہوتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے لیکن اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب tiger اور lion یہ آپس میں interpret کرتے ہیں تو نہ صرف یہ آسفرنگز پیدا کرتے ہیں بلکہ ان کے آسفرنگ فرٹائل بھی ہوتے ہیں تو یہ exception ہے biological species concept کی definition کی لوسیقی موسیقی